بریکنگ نیوز بریکنگ نیوز نیشن کمیونٹی کی کمیٹنگ تھی جس میں وزیر عالم پاکستان امران خان بھی شرکت تھے جس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ پاکستان بر کے تمام تلیمی ادارے پندرہ جولائی تاک بند رہیں گے اور اپنے بچوں کے امتحانات ہیں نومی کے امتحانات تھے دسمی کے امتحانات تھے گیارمی کے امتحانات تھے بارمی کے امتحانات تھے جس سب منصوب کر دیے گئے ہیں یہ آج فیصلہ ہوا ہے فاقی وزیر تعلیم شفقہ محمود کی جانب سے یہ ایک نیشنل کوارڈینیشن کمیٹی کے میٹنگ تھی جس کی صدارت وزیر عظم امران خان کر رہے تھے اور شفقہ محمود کی جانب سے ایک فیصلہ کیا گیا ہے انہوں نے اعلان کیا ہے وزیر عظم کی بجودگی میں کہ تمام جو یونیورسٹیاں ہیں وہ بچوں کو ان کے پچھلے امتحان کی بیس پر داخلہ دیں گی جتنی بھی امتحانات ہیں وہ منصوب ہو گئے ہیں یہ فاقی وزیر تعلیم کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے اور پنجاب کے تعلیم کے وزیر ہیں مراد رئیسات ان کی جانب سے بھی یہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ جتنے بھی تعلیمی ادارے ہیں پبلک اور پرائیویٹ تو تمام ادارے پندرہ جولائی تک بند رہیں گے تو دوستو یہ بہت بڑا اعلان کیا گیا ہے حکومت کا تعلیمی بورڈ کے تمام امتحانات منصوب کرنے کا اعلان نومین تصمیح گیارویں اور بارویں کے جتنے بھی بورڈ کے امتحانات ہو رہے تھے اب یہ امتحانات نہیں ہوں گے بلکہ طلبہ کو ان کے پچھلی کلاسوں کے انتائج کو دیکھ کر اگلی کلاسوں میں پرموشن کر دی جائے گی وفاقی وزیر تعلیم شفقہ محمود کے آج میڈیا بریفنگ انہوں نے آج میڈیا بریفنگ میں کہا ہے کہ جتنے بھی امتحانات ہیں وہ منصوب ہو گئے ہیں ضربہ کو امتحانات نہیں لیے جائیں گے اب یہ امتحانات نہیں ہوں گے بلکہ پچھلی کلاسوں کے انتائج کو دیکھ کر اگلی کلاسوں میں پرموشن کر دی جائے گی جتنے بھی امتحانات ہیں یہ منصوب کر دی گئے ہیں یہ میڈیا بریفنگ کی گئے ہیں وزیر اعظم کی ہدایت کے مطابق طلبہ کو بتایا جائے کہ جو بھباہ پھیلی ہوئی ہے اس کا صحت پر خیار رکھا جائے بھباہ کی بجے سے ان کی صحت پر اثرات ہوں گے اس وجہ سے انہوں نے تعلیمی امتحانات منصوب کر دی ہیں جو امتحانات پہلے مجد بھی کی گئے تھے لیکن اب یہ ختم کر دی گئے ہیں یعنی کہ اب امتحانات نہیں ہوں گے تعلیم کا سلسلات جاری رہے گا یقین یہ پندرہ جولائی تک پندرہ جولائی تک ادارے بند رہیں گے طلبہ جولائی کے بعد طلبہ کو طلبہ کو سکول یا کالج میں داخلہ پلیسی کے تحت ان کے جو پریویس امتحاناتوں ان کے تحت داخلہ دیے جائے گا پھر پریویس جو ان کے رزلٹ ہیں یعنی کہ نومی والوں کو دو طلبہ ان کے آٹھمی کے رزلٹ کی بنیاز پر دسویں والے طلبہ کو نومی کے بنیاز پر بارمی والے طلبہ کو گیرمی کے بنیاز پر آگے لے داخلہ دیے جائے گا ان کے اس بنیاز پر آگے رزلٹ بنائے جائیں گے اور یونیورسٹریاں بھی اسی طرح ان کے داخلے دیں گی یعنی کہ بارمی والے جو سٹوڈنٹ آگے داخلہ لینے چاہیں گے انہیں گیرمی کے رزلٹ کی بنیاز پر داخلہ دے دیا جائے گا اور دوستو وزیراعظم امران خان کا ہفتے سے لوگڈون کھولنے کا بھی اعلان ہے تمام شعبوں کو مرحلہ وار لوگڈون کھولیں گے صبحوں کے ساتھ مل کر فیصلہ کیا ہے آج ہونے والی میٹنگ میں وزیراعظم امران خان نے جو فیصلہ کیا ہے کہ ہفتے والے دن سے لوگڈون کو کھولا جائے لوگڈون میں نرمی کی جائے آج کچھ آسانیاں کی ہیں امران خان کی جانب سے امران خان نے ہفتے سے لوگڈون کھولنے کا فیصلہ کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ تمام شعبوں میں مرحلہ وار لوگڈون کھول دیں گے صبح کے ساتھ مل کر فیصلہ کیا ہے کچھ آسانیاں پیدا کریں گے پاکستان میں شرح مواز بڑھ رہی ہے لیکن نشلہ طبقہ بڑی مشکل میں ہے امران خان کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ کمہ تمام متاثرین کو پیسہ نہیں دے سکتی لیکن عقل مندی سے لاکرون کو کھولنا ہے انہوں نے قومی رابطہ کمیٹی کے اجلاس جس میں آج ساتھ ساتھ مئی دوزار بیس جس کے بھی میٹنگ ہوئی ہے جس میں تمام صوبوں کے شامل تھے ساتھ لیا گیا ہے ان کے ساتھ امران خان کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ ہفتے والے دن سے لوگڈون میں نرمی کی جا رہی ہے مرحلہ وار اس لوگڈون کو کھولا جا رہا کل چھے مئی دوزار بیس کو ایک جلاس ہوا تھا جس میں وفاقی وزیرت علیم شفقت محمود اور تمام صوبوں کے وزراء شامل تھے جس میں اون لائن میٹنگ ہوئی تھی جس میں تین صوبے اس بات پر متفق نہیں تھے کہ وہ امتحانات کو ملتفق کیا جائے لیکن ایک صوبہ جو کیپی کے اس کی جانب سے اس کی حمایت کی گئی تھی لیکن آج میٹنگ ہوئی آج ان سی سی کے نیشنل کوارڈینیشن کی میٹنگ ہوئی گئے جس میں حتمی فیصلہ یہ اعلان ہو گیا ہے کہ تمام تعلیمی ادارے پندرہ جولائی تک بند کر دیے جائیں گے پندرہ جولائی تک کوئی ادارہ نہیں کھلے گا اور تمام تعلیمی بورڈ کے امتحانات کینسل کر دیے گئے ہیں طلبہ کو ان کے پچھلے انتائج کی بنیاد پر آگے پرموٹ کیا جائے گا جی تو تمام تعلیمی ادارے بند رہیں گے اور طلبہ کو ان کے پچھلے انتحانات کی بیس پر آگے لئے اگلی کلاس میں پرموٹ کر دیے جائے گا یہ بہت بڑی خبر ہے آج پاکستان میں تمام تعلیمی ادارے پندرہ جولائی تک بند رہیں گے